یمنا بکاس پرادکرون کی ساتھویں بورڈ بیٹھک سی ایس ایک سے دوزار سترے اٹھارہ کے لیے چار سار ایک سو چھپن دشنوں ایک تین کروڑ کا بجٹ پاس کیا گیا اور اس کے جاند بکاس کو رفتار ملے گی تو ایک پرادکرون پچھلے کچھ سمیہ سے اپنی دھومل پڑی چھوی کو بھی صدھارنی کی قواہت میں چھوٹی ہوئے یمنا پرادکرون کا بجٹ کے اس طرح سے بکاس کو رفتار دے گا بتائیں گے آپ کو ساتھی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایس پی آئی نے ایک بار پھر ہم لون کے انٹریسٹ ریٹ میں کٹوٹی کی اور اس کا فائدہ کن کن گرہکوں کو ملے گا شروعات کرتے ہیں پرپٹ ایکسپرٹ کی یمنا بکاس پرادکرون کی وارشک بورڈ بیٹھک میں چالو بیت ورشو کے لیے چار ہزار ایک سو چھپن کروڑ روپے کا بجٹ پاس کیا گیا اس کے ساتھی میٹنگ میں بجٹ سے جڑی کئی اوجناؤں کی بستار پر زور دیا گیا یمنا بکاس پرادکرون کی ساتھ می بورڈ بیٹھا 2017-2018 کے لیے چار ہزار ایک سو چھپن دشاولو ایک سین کروڑ روپے کا بجٹ پاس کیا گیا اوڈیو کی ٹکائی کے آوانٹنگ کے لیے داکش آتکار کی پرکریہ سما جیور میں ساڑھے پانچ کلومیٹر انڈر پار دوہزار نو کے ایک کس ہزار آوانٹیوں کو پرادکرون 2017 میں پلوٹ مہیا کرائے گا چار ہزار ورگ میٹر تک کے اوڈیو کی بوکٹ کا آوانٹنگ آن لائن دیٹر نویڈا میں یمنا بکاس پرادکرون کی ساتھ می بورڈ بیٹھاک میں ورش 2017-2018 کے لیے کل 4156.13 کروڑ روپے کا بجٹ پاس کیا گیا ہے جب کی پچھلے ورش 428.86 کروڑ روپے کا بجٹ پاس کیا گیا تھا پرادکرون کے چیئرمن پرہات کمار نے بتایا کہ نویشکوں کی نظروں میں پرادکرون کی چھوی پچھلے کچھ دنوں میں خراب ہوئی جس کے لیے پرادکرون سنجیدہ ہے پرادکرون کی کوشش ہوگی کہ نویشکوں میں اپنی چھوی کو پھر سے سدھارا جائے وہیں گریٹر نویڈا کے گھرامے کچھتروں کا سیکٹروں کی ترچ پر بھکاس کیا جائے گا گاؤں کے لیے ہی ہم نے انورکشن کی ویبستہ بھی کیا سفائی کرمچاری وہاں پہ جو بھی ناشت دوائیں ہیں فاغنگ ہیں وہ سب کی ویبستہ بھی ہم کریں گے اور ہم لوگوں نے دستک ایڈمیسٹریشن کی مدد سے اب یہ انتجام بھی کر دیا ہے کہ جو مینسکل فنکشن ہے جن مرتیو کا پنجھی کرن ہے سٹیفکٹ جاری ہونے ہیں اس کے لیے بھی ہم نے سی ایم او کے مارکہم سے ان کو ہم فیصلی دی دے رہے کمپیوٹر دینا ہے سٹاف دے رہے اسے گاؤں والوں کو ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑے نیٹا نوڑا یمنا پرازکرن کی بورڈ میٹنگ میں فیصلے بھومی ادھگرہن کے لیے ایک ہزار چار سو بہتر کروڑ روپے وکاس اور نرمان کے لیے ایک ہزار ایک سو نبوے دشملو شولی دو خرچ کیے جائیں گے گرام وکاس کی مت کے لیے ایک سٹھ دشملو شولی دو کروڑ خودیانی کرن پر اٹھائیس دشملو پانچ شولی کروڑ خرچ ہوگا ویتی آیا کا لکش اس ورش چاہ ہزار ایک سو پچھتر دشملو آٹھ آٹھ کروڑ جیور میں جام کی سمسطیا کو دور کرنے کے لیے ساڑھے پانچ کلومیٹر کا انڈر پانچ بنایا چاہے گا اس کے علاوہ اوڈیوگیوک اکائی کے آوانٹن کے لیے اب تاکش آسکار کی پرکریہ کو سماپ کر دیا گیا ہے چاہ ہزار ورگ میٹر تک کے اوڈیوگیوک بھوکنڈ کا آوانٹن قتھم آؤ پرسن پاؤ کے آدھار پر آن لائن کیا جائے گا اور چاہ ہزار ورگ میٹر کے اوپر اوڈیوگیوک اکائی کا آوانٹن اور پروجیکٹ پریزنٹیشن کے آدھار پر ہوگا یمنا وکاس پرادکرن کے سی ای او اروبیر کا کہنا ہے کہ پرادکرن نے آواسی پلوٹ کے نستارن کے لیے بلڈروں کو ریش ایڈیوڈ کی یوزنا کے بارے میں بھی سمیہ دیا ہے اس کے لیے بلڈر پرادکرن کو پانچ پتشیت راشی ادا کرنے کے بعد ایسے بلڈروں کے لیے پرکریہ شروع کرے گی یہ پرکریہ 31 جولائی تک چلے گی وہیں 2009 کے 21,000 آونٹیوں کو یمنا وکاس پرادکرن 2017 کے آخر تک پلوٹ مہیا کرائے گا ساتھ ہی گریٹر نوڑا کے گرامیر کشیتروں کا سیکٹروں کی ترد پر وکاس کرنے کی بھی یوجنا ہے بجیٹ 4156, 41-56 کرونہ ہے بھو مدگرہن میں ہم 14-42 جس میں کسانوں کا 14.7% باتنا ہماری پراغ باتتا ہے پچھلے بار ہم نے کیول 31-32 کرونہ روپے کا باتے تھے اس کے بارے اگنسٹ 14-42 کرونہ باتیں گے بکاس اور نرمان کارج میں پچھلے بار دو سے پندہ کرونہ کے ساپے اس بار ہم 11-90 کرونہ خرچ کریں گے گاؤں بکاس میں 10.76 کرونہ خرچ کیے گئے تھے اس کے برودہ ہم اس بار 61 کرونہ خرچ کریں گے تو اس سارے مانکوں کو رکھ کر کے ہم گاؤں کو رکھیں گے جس سے کہ گاؤں بھی سیکٹر کا حصہ ہو جائے کیونکہ ابھی ہمارا ہم بکاس سیل دیس ہیں تو ابھی ہم اتنا انفرسٹرکچر نہیں ڈیبلپ کر سکتے ہیں کہ لوگ ساہر کے وجہ گاؤں میں چلے جائے اس لئے ہم گاؤں کو ہی ساہر بنانے کا اس بورڈ میں نرنے ہوا ہے ایک انتیم بار ہی سیلولمنٹ کا اوسر دیا جا رہا ہے اور 31 جولائی تک وہ ری سیلولمنٹ کرا سکتے ہیں لیکن اس بار سرط اتنی ہے کہ 5% پیسہ ان کو اپنے اپلیکیشن منی کے ساتھ جمع کرنا ہوگا اور اس جمع کرنے کے اپراند ہی ان کا اپلیکیشن پراسیس ہوگا یوزناؤں کے کلیانون کے ساتھ ساتھ پرادکرن کی کوشش ہے کہ لیویشکوں میں اپنی چوی کو پھر سے صدھانا چاہے جسے کی بائیس کا پرادکرن پر وشواس مجبوط ہو پروپٹی ایکسپرٹ سمچار پلر پروپٹی ایکسپرٹ اشرت بنسل جی مارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں شرط جی گریٹر نوڑا یمنا ویکاس پرادکرن کا جو بچٹ پاس ہوا ہے ویکاس کو اپتار دینے کے لیے اس بجٹ کا پراروپ آپ کیسا دیکھتے ہیں اور اسے کس نظریے سے آپ مانتے ہیں کہ ویکاس کی رفتار مل پائے گی دیکھیں کوئی بھی پرادکرن اگر کوئی بچٹ بناتی ہے کوئی ایک ڈیموگرافی ہوتی ہے کہ اس میں پروجیکٹی پیسہ ہوتا ہے کس کس ہیڈ میں کتنا پیسہ لگے گا اب جو آنکڑے دیکھنے سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہزار کروڑ کے قریب لینڈ ایکوزشن میں لگے گا ہزار کروڑ کے قریب لینڈ ڈیولپنٹ میں لگے گا ویکاس کی جو ڈیولپنٹ ہے اور کچھ گاؤں کو شہری کرن کرا جائے گا اس کا جو مجھے سنتولان نہیں سمجھنایا تو ایکسپرٹ لوگوں نے بنایا ہے سمجھنے کی بات ہے جب دیکھی جائے گی لیکن اس میں کوئی ایسا انہوں نے ذکر نہیں کرا جو ہمارے پلوٹ کینسل ہوئے ہیں جو بلڈروں سے پیسے کی ریکووری کرنی ہے جو ہزاروں کروڑ روپر میں روپے ہیں اس کا بجٹ میں کئی ریفلیکشن نہیں ہے اس پیسے کو جو بلڈروں سے لوٹ کرانا ہے جن کے پلوٹ کینسل ہوں گے یا جن کی کشنیں پینڈنگ ہیں جو آنی ہے اس کو بجٹ میں کیسے پریوک کرنا ہے کیا اسے بجٹ کو سٹینثننگ ملے گی یا اس پیسے کو گورنمنٹ نے پریزیوم کر لیا کہ نہیں ملے گا اس کو اس میں اگر کنسیدر کرتے اور اس کو کسی سب ایڈ میں ڈال کے جیسے ڈیولپمنٹ میں لینڈ ڈیولپمنٹ میں گاؤں کو شہری کرنے میں جیور ایئرپورٹ میں کسی میں کرتے ہیں اس کا زیادہ بیٹر رہتا ہوں یعنی کہ مشرط جی کہہ سکتے ہیں کہ ایمیج بیلڈنگ والا یہ بجٹ نہیں ہے بجٹ سے کچھ ایسا کلیر نہیں ہو رہا ہے کہ سرکار کے نیت کیا ہے نیتی تو پتا چل رہی ہے کہ کریں گے نیت کیا ہے جو آج ہمارا انسولڈ انفرسکٹر کھڑا ہوا ہے اس کو سینٹرنگ کرنے کے لئے کنیکٹیوٹی کے لئے روڈ ڈیولپمنٹ سیوار یہ چیزیں نہیں ہیں ان کو مہیا کرانے کے لئے بجٹ میں کوئی انڈیکیشن پتانی چاہتا ہے نہیں آپ کی حساب سے سرک جی کیا ہونا چاہیے تھا کیا پراتمکتائیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ لگاتار پرادکرانٹ کی چھوئی بھی برباد ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے چار سال سے ریالیس انڈیسٹری لڑکھڑا ہی ہوئی ہے اس کو سمالنے کے لئے ہمیں جو انسولڈ انونٹری ہے اس کے لئے جو انفرسکٹر کے جرور ہوتا ہے سڑکوں کے جرور ہوتا ہے بجلی پانی سیوار پارکوں کی ہسپیٹل کی سکول کی مارکٹ کی اس کو پہلے مویا کرانا چاہیے جو آلریڈی بلٹر نے بنا دیئے بننے والے ہیں اس کو بھی ایک ہماری آثورٹی دھیان دے جو ہمارا انویسٹروں کا پیسہ لگا ہوا ہے اس کے سرکشہ اور وہ ایسی کنڈیشن بنائی کہ وہ جا کے بساوٹ ہو سکے اور اس میں رہ سکے یہ جو ڈیولپمنٹ کے لئے وکاس کوئی گتی کو رفتار دینے کے لئے نرمان کے لئے جو لگوگ ایک ہزار ایک سو نبی کروڑ روپے رکھے گئے ہیں یہ آپ کو مفید لگ رہا ہے کتنا بہت اہم ہے پانچ کلومیٹر کا انڈر پاس ہے چھے ور میں دیکھیں جتنا بڑا ہمارا یمنا آثورٹی کا ایریا ہے ڈیولپمنٹ ہے ماسٹر پلان کی ویزن ہے اس حساب سے بجٹ بہت ہی لیمیٹیٹ رکھا جیا ہے ہو سکتا ہے سرکاری کو بندیشیں ہو اس سے زیادہ ان کو بجٹ ایلوکیٹ نہ ہوتا ہے پچھلے سال کے مقابلے اس سال بجٹ تھوڑا کم ایلوکیٹ ہوا ہے اس بجٹ سے اوٹ کے موہ میں جیرے والی بات ہے جتنے بڑی ڈیولپمنٹ اتنے بڑے سپنے دکھائے گئے ہیں ہمیں اور اتنے چھوٹے بجٹ میں ہونے کی سنبھانہ کم ہے شرط جی جو عدوگی کی کہیاں تھیں ان کے آبانٹین کے لیے جو انٹرویو ختم کیا گیا ہے یہ کتنا اہم ایسٹیپ ہے پرادی کروڑ کا دکھائے وکاسی بڑی چنٹہ کی بھی شہ ہے پہلے انٹرویو کیوں رکھا جاتا تھا اب انٹرویو کیوں ہٹا گیا اس کو جب تک کلیریٹی نہیں آئے گی انٹرویو رکھنے سے ہوتا تھا جو انویسٹر ہے اس کا پروڈیکٹ وہ کیا لگانا چاہتا اپنے ویزن بتاتا تھا اپنا فیچر اس کے پروگرام بتاتا تھا آج اگر اس کا انٹرویو نہیں ہوگا مان لیے ہوتھر انڈسٹری کے لیے ان پلوٹ دے رہے ہیں وہاں پہ وہ پولیشن کی انڈسٹری کو ہی لگا دے گا اس کے لیے اس کی انٹینشن کی اسے کیا بنانا ہے اسے بہت جاننا بہت ضروری ہے اگر اسے انٹرویو کی پرکرہ ہٹا دی گئی ہے اس میں بھی کوئی دال میں کالا نہ جاتا اور پہلے رکھی تھی کہ سمجھدار لوگوں نے ماسٹر پلان بنایا ہے پہلے کنڈیشن بنایا ہے بیشیوں سال سے چلیے آ رہی ہیں اچانک ہٹا دینے کوئی کارنٹ نہیں پڑا چلا نہیں تو اس کا اثر کیا ہوگا شرط جی پہلے انٹرویو تھا اب نہیں ہے ہٹا دیا گیا تو اس کا اثر کس روپ میں ہوگا اس کا اثر ہوگا ابھی تک particular category جس category کہتا اگر جو کچھ آ جائے گا کوئی جو ایک کلچر ہوتا تھا ایک کیمپس بنتا تھا کہ حضری کی مارکٹ ایک جگہ ہوگی لیزر کیا لگ ہوگی اور میٹل کیا لگ ہوگی اب کسی سے کوئی ریٹیز نہیں ہوں گی کسی سے پوچھا نہیں جائے گا اور سب ہوج پوچ ہو کے ایک کلشت سے ڈیبلپ ہو جائیں گے جس میں categorize وائز اس کا ہم standardize نہیں کر پائیں گے آپ نے دیکھا بجٹ میں ایک بڑا شرط جی step لیا گیا ہے کہ جو گاؤں ہیں انہیں شہر بنایا چاہے گا اس کے لئے زیادہ بجٹ تو ضرور نہیں ہے یہ step ہے کیونکہ authority کرتی ہیں اکثر جب بجٹ پاس کرتی ہیں اس طرحے کے step لیتی لیکن ہو نہیں پاتا ہے زمین پر دیکھ شہر شہروں کے قریب بسے ہوئے جو گاؤں ہیں اس کا شہری کرن جب ہوتا ہے ان کے ریقوارمنٹ بڑھ جاتی ہیں گاؤں کے اندر کے urban فیسیلیٹیز جو چھوٹی چیزیں لینے کے لیے ان کو شہر کی طرف بھاگ نہ پڑے چاہے ان کے ضرورتوں کا مددہ یا بچوں کے پڑھائی کا مددہ یہ سب ایک شہر گاؤں کو اتنا موڈرنائز کر دیں کہ ان کو شہر کے سپنے دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے اس کے لیے بجٹ کو سرکار کو کھلا دل رکھنا چاہیے گرامی لوگوں کو شہری کرنے کے لیے ایک اچھا خاصا انفرسٹیکچر چاہیے انہیں ہسپیٹل چاہیے سکول چاہیے پارک چاہیے ہر چیز پر اچھا مال دینے کے لیے اچھے بجٹ کے اپنے چینل کے مادیم سے کہنا چاہوں گا جو ہمارا بیلڈر سے پیسہ ریکوور ہوگا آتا شہر گاؤں کے شہری کرن میں لگا دینا چاہیے بلکل لیکن ریکوور ہوگا بڑا سوال یہ ہے لیکن جو ایسا لگتا بجٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پورا دھیان ادھگرہن پر رکھا گیا ہے یہ بجائے کی بائیرز کیا دکتے ہیں بیلڈر جو منماری کرتے ہیں کیا سٹیپ لیا جائے یہ پورا دھیان جو اکیوزیشن پر لگایا گیا یہ سمجھ سے پرے ہے لینڈ اکیوزیشن کا چیز کا ہے جو لینڈ اکیوزیشن ایک نیا 2016 میں آیا اس کے تحت کوئی لینڈ ایکوائر نہیں کری گئی ہے پہلے سٹینڈ ایکوائر ہو جاتا تھا اب وہ بھروت کرنے کا موقع ملے گا کہ مجھے لینڈ کو سرنڈر کرنا اگر کسان کو اپنے اوچھت پیسے نہیں ملیں گے وہ جروری نہیں ہے لینڈ اپنے ایکوائر کرنے کے لئے آپ کو سپورٹ کریں جب تک پالیسی سٹیٹ فورورڈ نہیں ہوتی پرچلن نہیں ہوتا اس وقت تک لینڈ ایک چیلنج بنا رہے گا بلکل یہ چنوٹی بنی رہے گی پورا دھیان جو پرادکر رہنے ہے دے رکھا ہے منشاہ کو لے کئی سوال کھڑے ہو رہے لیکن جو پرات مکتائیں ہیں ان پر زیادہ فوکس نہیں کیا گیا ہے ادھر ایس 75 لاکھ روپے سے زیادہ کا ہوم لون سست سب آئی نے ہوم لون در شونی تشمل ایک شونی پر تشتیشت گھٹائی کم ہوگی آپ کی ایم آئی کریڈٹ پولیسی میں ہوم لون پر رسک ویٹیج کم ہوا بھارتی سٹریٹ بینک نے 75 لاک روپے زیادہ کی ہوم بینک بینک لاک روپے سے زیادہ کے ہوم لون پر نیو 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 تشمل 8.55 فیسدی ہوگی پچھلے دو مہینوں میں بینک نے بیاس دروں میں دوسری بار کٹو تی کی ہے اس سے پہلے اپریل میں بینک نے ہوم لون پر 22 0.25 فیسدی گھٹائی تھی دراصل رسک ویٹیج میں کمی کرنے کے فیصلے سے ہوم لون پر جو خیم کو پورا کرنے کے لیے بینک کو کم رقم اپنے پاس رکھنی ہوگی جس سے کرز دینے کے لیے اترک رقم اپل پل ہوگی کریٹ پولیسی میں ہوم لون پر رسک ویٹیج کم ہونے کے بعد سبی آئی نے بیاس درو میں رہتی ہے سبی آئی کی اس فیصلے سے پروپٹی مارکٹ میں سدھار آ سکتا ہے 0.1 points کی کٹوطی کے ساتھ سبی آئی سے مہلاؤں کو 75 لاک روی سے ادھگ راشی کا ہوم لون 8 5 5 پر تیشت سالانہ اور انی کو 8 6 0 مل سکے گا ایس جو امید ہے کہ نجی ایو ساروی شیطر کے دوسرے بینک بھی کمپی بینک میں بنے رہنے کے لیے بیاس درمیں کمی کر سکتے ہیں آگے بھی دوسرے بینک سستے ہوم لون کا لاب رہا کو دے سکتے ہیں پروپٹی ایکس کیا ہے پہلے میں اپنے درشقوں کو بتاتا ہوں کہ جب ایک ریزر بینک دوسرے بینک کو لون دیتا اسے ریپو ریٹ بولتے ہیں جب ایک ڈی منی تیشن کے بعد لیکویڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو ری بی ای کو ہوم لون کے اوپر یا ایجوکیشن لون کے اوپر انٹرسٹ کم کرنا پڑتے ہیں جب ری 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 نے آپ کو بینک جو آفر دی ہے انٹرسٹ کم کرنے کہ وہ پبلک کو بھی دی جائے اگر اگر آپ دشاملہ 1 0 آپ کو ڈی سکونٹ دی جا رہا ہے وہ آنکھوں میں دھول جوکنے والی بات ہے اسے بہت بڑا فرق پڑنے والا نہیں اب اس چیز کو اگر مدی بھر کی طرف دھیان دیتے lower income کو بھی آپ نے دھیان کر لیا higher کا بھی کر لیا 75 لاکھ روپے جو investment کرنے والا ہے اسے اگر مہینے میں 700 روپے کا فرق پڑھ بھی جاتا ہے اس کی سمبھاونا نہیں ہے اب روپے نے اپنا ریپور ایڈ کھلیر نہیں کرا اور بینک کو نہیں کرا صرف سیٹ بینک نے پوائنٹ ون دس آپ کو کہا ہے اس سے بہت بہت رہات نہیں ملنے والی ہے اور جب کی اس condition میں دی منتیشن میں دو سے تین پرسنٹ تک رینٹ جو آپ کا جو ریٹ آف انٹرس کم ہونے سمبھاونا ہے چاہے ریال سٹیٹ میں چاہے ایڈوکیشن میں اب گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہیں بڑے سلو طریقے سے چل رہی ہیں لوگوں میں اممان کتنی ہے ریال سٹیٹ مارکٹ تھمی ہوئی ہے اس کو سپیڈ دینے کے لیے آر بی آئی کو ہمارے سرکار کو کھولے ذل سے کم سے کم ایک پرسنٹ جو ریٹ آف انسٹ کم کرنا چاہیے ایسے دشام لوگ میں کھیلنے سے پبلک ایک طریقے سے ان کو من بھیلانے کے لیے آپ کرے جا رہے ہیں ملہ جو ہم لون لینا چاہتے ہیں بائر انہیں زیادہ افادہ نہیں ہوگا یا ان کی زیادہ ایم آئی کم نہیں ہوگی رسک بیٹس کم ہونے سے اگر مالی سے پچاس ہزار روپے مہنی کش دے رہا ہے یا ساٹھ ہزار کی اس چھے سا سر روپے کیا فرق پڑے گا دو تین ہزار روپے کا پڑے گا لوگوں میں ایک اومنگ آئے گی اور لون لیں گے پروپرٹی کو خرید دیں گے شرط جی سے پہلے بھی بینکوں نے جو دریں کم کی تھی ایک بار پھر دریں کم ہوئی یعنی بہت کم ہوئی ہے ریال سٹیٹ میں کیا تھوڑا بھی پوسٹیو اثر نہیں دکھے میڈل انکم گروپ جو بہت بڑا طبقہ ہے اس کے لئے ہم لوگ کو دھیان نہیں کر جو لوگ 20 لاکھ سے 50 لاکھ کے بیچ میں انویس بلکل یعنی یہ لولی پاپ ہے کوئی زیادہ فادہ ہونے والا نہیں ہے لیکن دیکھنا ہوگا دوسرے بینک سے کتنا کم کر پاتے ہیں بہت شکریہ آپ کاشر بنسل جی آپ ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں 3D پرنٹنگ نے ہوم کنسٹرکشن میں کران تی جہاں پہلے کھلونوں سے لے کر کھانے تک کئی چیزیں 3D پرنٹر پر چھپنے کی شروعات ہوئی تھی وہ یہ مکان بھی 3D پرنٹنگ کے ذریعے تیار ہونے لگے ٹکنولوجی نے مکان بنانا بہت آسان بنا دیا ہے مکانوں کا کنسٹرکشن نہیں بلکہ 3D پرنٹنگ ہوگی مہینوں میں نہیں کچھ دنوں میں بنے گا کمرا کنسٹرکشن کی گھٹے کی لگ گھر بنانا ہوگا آسان مکانوں کا نرمان نہیں پرنک ہوں گے مکان پرانے زمانے میں مکانوں حویلیوں کا آرکیٹیکچر وشاق ہوتا تھا اسے بنانے میں بہت زمیں لگتا تھا کنسٹرکٹر کو آرکیٹیکچر پورا کرنے میں کئی کئی سال لگ جاتے تھے لیکن اب جب مکانوں کا سائز چھوٹا ہوا تو انہیں بنانے میں لگنے والے سمی میں بھی کمی آئی لیکن کنسٹرکشن میں بہت برواد ہوتا ہے ایسے 3D printing ٹیکنک ریالیٹی سیکٹر میں بڑا بندہ لانے کا سنکیت دی رہی ہے 3D printing سے ایک پورا کمرہ بنایا جا سکتا ہے ماشین سے ہر کون اور وڑ تیار کیا جا سکتا ہے جس سے کمرے کے حصے صفائی سے بن سکیں کنسٹرکشن میں جو کام حاصل ہی کیا جا سکتا اسے 3D printer کے ذریعے صرف دو دن میں ہی 2D ریت کی پر دین ڈیزائن کے مطابق جم جاتی ہیں خاص بوس ان حصے کو چککا دیتا ہے جب یہ کڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ایکسٹرا ریت ڈیزائن سے ہٹا جاتا ہے اس کا پھر سے استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے بعد ٹیم ہر حصے کو جوڑ کر ایک بڑا س کمرہ بناتی ہے ہر حصے کو بینہ کسی ایکسٹرا خرچ کے بنایا جا سکتا ہے یعنی نجی ضرورتوں اور پسند کے حساب سے اسے ڈھالا سکتا ہے وہ دن اب دور نہیں جب آپ گروس سے کہ سکیں گے میرا مکان اس دنوں میں چھپ